سو اے گائز ویلکم ٹو انادر ویڈیو جیسا کہ میں نے لاشٹ ویڈیو میں بتایا تھا اسٹیلیا کے لئے ورکنگ ہولیڈے ویزا جو ابھی ازینٹ لگا رہے ہیں اور کئی لڑکوں کے ساتھ فروڈ ہو چکا ہے اس ویزا کو لے کے جن کی کوئری میرے پاس آئی تھی اور یہ ساری چیز میں نے لاشٹ ویڈیو میں کور کی تھی کہ ایسے کر کے ورکنگ ہولیڈے نام سے جو ویزاز ہے ازینٹ ابھی لگا رہے ہیں اسٹیلیا کے نام پہ اور اس میں فروڈ ہو رہا ہے تو میں نے آپ کو لاشٹ ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ اس ویزا سے ریلیٹڈ ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ویزاز لگ رہے ہیں ابھی انڈینز کے لئے تو جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتا دوں گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ورکنگ ہولیڈے جو ورک ویزا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو جو ویزاز ابھی سٹارٹ ہوئے ہیں جو جو چینجز آئے ہیں تو ان پہ بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں ورکنگ ہولیڈے ویزاز کے اوپر تو یہ سکیم یوروپین کنٹریز کے لئے بہت اپلیکیبل ہوتی ہے تو اب بھائی آپ ترم دیکھو ورکنگ ہولیڈے ویزا تو اس کے نام سے ہی پتا لگتا ہے کہ اس ویزا کا مطلب کیا ہے so it's basically just like a tourist ویزا جو کی ایک سے ڈیڑھ سال یا پھر دو سال کا ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ اپنا ویکیشن بھی انجوئے کر سکتے ہو اور سورٹرم کنٹریکٹ پہ آپ کام بھی کر سکتے ہو تو آج تک یہ سکیم انڈینز کے لئے اپلیکیبل نہیں تھی بٹ اس سال کے انڈ تک انہوں نے کوئی ڈیٹ مینشن نہیں کیا ابھی تک لیکن دو جار چوئیس کے انڈ ہوتے ہوتے آپ کے لئے یہ سکیم اپلیکیبل ہو جائے گی لیکن ابھی تک یہ سکیم ابھی تک چالو نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ویزاز آ رہے ہیں بٹ جیسے ہی جو فروڈ ایجنٹس بیٹھے ہیں جیسے ہی ان کو کوئی بھی نئے ویزا کا پتہ لگتا ہے کوئی بھی نیوز آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ فائل اٹھا لی کہ ہاں ایسے کر کے ویزاز لگ رہے ہیں اب لڑکے کیا کرتے ہیں جا کے نیٹ پہ اس چیز کا تھوڑا بہت سرچ کرتے ہیں دیپ لی وہ بھی نہیں چیک کرتے تو وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ ہاں ایسے کر کے ہے کچھ تو نام لکھا وہ آ گیا اسٹیلیا کے ساتھ اور ایجنٹ کیا کرتے ہیں جو نہیں سکیم ہے اس پہ ڈال دیا اور کافی فروڈ ہوئے ہیں میرے پاس خود کے پاس تو ابھی تک نہیں لگ رہے ہیں ابھی یہ سکیم سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور اس میں بھی کافی زیادہ چینجز ہے کتنی سیڈز اویلیویل ہوگی کیسے اپلائی ہوگا تو وہ چیز میں آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کر لیتا ہوں تو وہ ویڈیو میں بنے رہنا تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ فرسٹ کم فرسٹ سو کے بیسز پہ ہی اپلیکیشنز لگائی جاتی تھی جو کی پہلے چائنہ اور ویتنام کے لیے اپلیکیبل تھی اور فیوچر میں ابھی اس میں انڈیا بھی ایڈ ہونے والا ہے تو اس میں پہلے کوئی چارجز نہیں ہوتے تھے ایک بیلٹ کے طور پہ یہ سکیم اوپن ہوتی تھی اور انڈیانز کے لیے تو پہلے تھی نہیں لیکن اب اس میں کیا ہوا ہے کہ اس میں ٹونٹی فائیو ڈولر ایڈ کیے گئے ہیں کہ ٹونٹی فائیو ڈولر دو اور یہ جو ورکنگ ہولیڈے والا ویزا ہے یہ لے جو تو اگر ہم اس میں سیٹس کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو سیٹس ہے جو پلیسز ہے وہ ہے چائنہ کے پاس which is 5000 ویزاز اس کے بعد میں آتا ہے ویتنا جس کی کیپس ہے 1500 سیٹس اور انڈیا کا جو ایکسپیکٹر سیٹس ہے وہ ہے 1000 سے لے کے 1100 سیٹس کا تو یہ تھا ورکنگ ہولیڈے ویزاز سے ریلیٹر جو ابھی اپ ڈیٹ تھا جو ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور جیسے سٹارٹ ہوگا تو تب بھی آپ کو اپ ڈیٹ مل جائیں گے اسی چینل پہ اور جو انسٹاگرام کا پیج ہے اس پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی کافی گوڈ نیوز ہے انڈیا جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو کافی ویزاز ہے جن میں چینجز ہوئے ہیں جیسے کی پروفیشنل جو پروگرام کی سکیمز ہوتی ہے وہ میٹس پروگرام تو کافی ابھی نئے رولز آئے ہیں نئے چینجز آئے ہیں جو کی ابھی سٹارٹ ہونے والے ہیں تو ان پہ بھی اپ ڈیٹ آپ کو میں بھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر مل جائے گا سو یہی تھا آج کی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو کر لینا سبسکرائب ایسی اور انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور سٹیل کیپ ان مائنڈ اگر کوئی ابھی ورکنگ ہولیڈے ویزا اگر آپ کا ایزینٹ کوئی لگا کے دے رہا ہے کوئی بول رہا ہے لگ جائے گا یہ وہ تو اس چکر میں مت پڑنا ساف ساف روڈ ہو رہا ہے اور آپ کے پیسے ٹائم سب کچھ ویسٹ ہے باقی کچھ ڈاؤٹس ہو تو انسٹاگرام کا لنک ہے ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہو اور ڈی ایم کر سکتے ہو